اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت داتا گنج بکش سرکار کی چند کرامات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپے کا باعث ہوں گی ناظرین اکرام حضرت داتا گنج بکش اولیاء ہند کے میرے کاروان ہیں آپ کا مزار صدیوں سے مرجعگاہ خلائق و خاصوں عام ہے اور یہ موضوع بھی الگ سے تحقیق کا طالب ہے کہ آخر وہ کون سے عمالے سہرے تھے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوئے جن کے باعث اللہ رب العزت نے مخلوق کے دلوں پر آستانہ حجویر کی طرف راغب کر دیئے سال کے بارہ ماہ میں لیل و نہار کے تمام ساتھوں میں خاک کوئی بھی موسم ہو تپتی ہوئی موسم گرمہ کی دوپہر بادو باراں ہو یا پھر ٹھٹھرتی راتیں کوئی بھی وقت ہو یہاں لوگوں کی حاضری کبھی منقطع نہیں ہوتی اور یہ مزار گزشتہ گیارہ صدیوں سے حضرت داتا گنج بخش کے فضل و کمال اور تقرب بارگاہ ربوبیت کی زبان حال سے شہادت دے رہا ہے تب ہی تو کسی نے کہا تھا کہ سید حجویر مقدوم امم مرکد اپیر سنجر راہ حرم بلکل اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ غلام فرید کا پلانا جھنگ صدر اپنے ایک مضمون قدرت اللہ شہاب کی باتیں لکھتے ہیں کہ میں اس وقت زلہ مسلم لیگ کا جنرل سیکٹری تھا اور شہاب صاحب سے زلائی معاملات کے سلسلہ میں گاہے بگاہے ملاقات ہوتی رہتی تھی ان کا قیام جھنگ صدر میں اگرچہ مقصر رہا لیکن ان کی یادیں آج تقریباً چالیس اکتالیس سال گزرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں تازہ ہیں چند سال قبل شایع ہونے والی ان کی آبیتی شہاب نامہ میں انہوں نے اپنے قیام جھنگ کا ذکر کسی قدر تفصیل سے کیا اور کئی ایک واقعات بیان کیے ہیں جو ان کو وہاں پر قیام کے دوران پیش آئے مگر ایک واقعہ ایسا بھی ہے جس کا ذکر انہوں نے شہاب نامہ میں تو نہیں کیا لیکن یہ واقعہ آج بھی میری طرح اور بھی کئی مقامی لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے یہ واقعہ شہاب صاحب نے خود ایک پارٹی میں سنایا تھا جو میں نے ان کے حضاظ میں انجمن آرٹیاں جھنگ کی طرف سے غلہ منڈی میں دی تھی اب آگے آپ شہاب صاحب کی سبانی اس واقعہ کو سنیئے جھنگ کے ڈی سی آفیس میں ایک رات کافی دیر تک حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بک سرکار رحمت اللہ کی تصنیف کشف المجوب کا متعلیہ کرتا رہا جب میں اس مقام پر پہنچا جہاں حضرت علی حجویری نے یہ لکھا ہے کہ اولیاء کرام کی مختلف ولایات ہیں کوئی کتب ہے تو کوئی عبدال کوئی اعتاد ہے تو کوئی غوث اور ہر دور میں موجود ہوتے ہیں اور ان کو علاقے تفویز ہوتے ہیں جن کی دیکھ پھال اور حفاظت ان کے ذمہ ہوتی ہے تو میں نے کتاب بند کرتی اور سوچ میں پڑ گیا کافی دیر تک یہی سوچتا رہا کہ اگر حضرت داتا گنج بک سرکار رحمت اللہ کی یہ بات درست ہے تو پھر اس دور میں بھی اولیاء کرام کی کچھ تعداد تو ضرور ہوگی اور اگر موجود ہے تو مجھے تو باوجود کوشش اور جست جو کہ کبھی کسی سے ملاقات کا موقع ہی نہیں ملا میں یہی سوچتے سوچتے سو گیا شہاب صاحب فرماتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا کہ جھنگ سے پندرہ میل دور واقعہ تریمو ہیڈ جو کہ درائے چناب اور درائے جیلم کا سنگم ہے اس مقام پر کشتی میں سوار دریا کی سیر کر رہا ہوں دریا میں اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک مو زور لہر اٹھی اور میری کشتی سے آ کر ٹکرائی جس سے کشتی الٹ جاتی ہے اور میں دریا میں ڈوبنے لگتا ہوں اچانک ایک طرف سے کسی بزرگ کا ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور مجھے بازو سے پکڑ کر کنارے پر ڈال دیتا ہے این اسی وقت میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں کافی دیر پریشانی کے عالم میں جاکتا رہتا ہوں اگلے روز جب میں اپنے دفتر میں بیٹھا روزانہ کی ڈاک دیکھ رہا تھا تو ایک خط کی تحریر سے چونک جاتا خط میں لکھا تھا کہ تم رات کو حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی کی تحریر پڑھ کر بلا وجہ ہی شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے تھے دیکھو جان لو کہ حضرت داتا رحمت اللہ تعالی نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ حرف بحرف صحیح ہے ہر دور میں علیاء کرام کے کثیر تعداد موجود ہوتی ہے اور یہ اس دور میں بھی موجود ہے اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں اور مجھے اس علاقہ کی ذمہ داری سونپی ہوئی ہے جس طرح تم اس زلہ کے ڈپٹی کمیشنر ہونے کے ناتے اس علاقہ کی حفاظت کے ذمہ دار ہو بلکل اسی طرح میں بھی ذمہ دار ہوں رات کو خواب میں ڈوبنے سے میں نے تمہیں بچایا تھا میں تمہاری عدالت میں ایک دفعہ آ چکا ہوں مگر شاید تم نے پہچانا نہیں میں آئندہ چند روز میں پھر تمہاری عدالت میں آوں گا مجھے پہچاننے کی کوشش کرنا لہٰذا اگلے چند دن میں دفتر کا وقت شروع ہونے سے ختم ہونے تک انتہائی انہمات اور تجسس سے میں اپنی نگاہیں دروازے پر مرکوز رکھتا اور اندر آنے والے ہر ایک شخص کو غور سے دیکھتا تقریباً ایک ہفتہ بعد ڈاک کے ذریعہ پھر ایک ختم مصول ہوا وہی طرز تحریر تھی اور اس میں لکھا تھا کہ میں دوبارہ تمہارے دفتر میں آیا تھا مگر افسوس کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں اب ایک کام تمہارے سپرد کرتا ہوں جسے تم نے اپنا فرض سمجھ کر پورا کرنا ہے غور سے سنو موضہ احمد پرسیال میں فلان تاریخ اور فلان دن کو اتنے بجے ایک شادی ہو رہی ہے دولہ جس کی عمر تقریباً اسی سال ہے مقامی ذمیدار ہے اور لا ولد ہے دولن کی عمر تقریباً پندرہ سال ہے ذمیدار کے عزیز و اقارب اولاد نرینہ کی خواہش میں اس کی شادی اتنی کم عمر لڑکی سے کر رہی ہے لڑکی اس رشتہ پر سخت پریشان ہے اور اس نے اپنے دل میں ٹھان لی ہے کہ جس روز بارات اس کے دروازے پر آئے گی وہ زہر کی پڑیا کھا کر خودکشی کر لے گی زہر کی پڑیا اس نے اپنے دپٹا کے کونے میں چھپا کر باندھ رکھی ہے تو میں اس موقع پر جب بارات دولن کے گھر پہنچے گی اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے چھاپا مارنا اور یہ شادی رکوا دینا بسورت دیگر خودکشی کے نتیجہ میں اس بے قصور لڑکی کا خون تمہاری گردن پر ہوگا شہاب صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے مقررہ دن اور وقت پر زنانہ پولیس کو ساتھ لیا اور جائے وقوع پر چھاپا مارا بارات آ چکی تھی شہاب صاحب کے حکم پر زنانہ پولیس نے دولن کے دپٹے کی تلاشی لی تو اس کے پلوں میں زہر کی پڑیا بندی ہوئی تھی پولیس نے اس واقعہ کی ریپورٹ باہر آ کر شہاب صاحب کو دی جس کے بعد انہوں نے شادی رکوا دی اور دولا میاں بغیر دولن کی ڈولی کے باراتیوں کے ساتھ مایوس اور ناکام واپس لوٹ گئے اور دولن کے والد اور عزیزوں نے شہاب صاحب کو بھیروں دعائیں دیں وہ پر اسرار گمنام خطوط جو کہ شہاب صاحب کو ڈاک کے ذریعہ موصول ہوئے تھے ان پر مہر جھانگ شہر کے ڈاک خانہ کی تھی اس لیے شہاب صاحب نے جھانگ شہر کے کچھ احباب کے علاوہ محمد شہر افضل جعفری مرہوم کے ذمہ بھی یہ ڈیوپی لگائی ہوئی تھی کہ وہ اپنے اپنے علاقہ میں تلاش کریں تاکہ اس آنڈے کی ہستی کا کوئی سوراغ مل سکے جو یہ خطوط ارسال کرتی تھی بقول جعفری صاحب کے انہوں نے اپنے تئین کافی جستجو کی مگر وہ اس ہستی کو نہ ڈھونڈ پائے کیسے ڈھونڈتے یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی ناظرین اکرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے آدم محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ